آیت نمبر آٹھ میں جس بد کردار آدمی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہے جس نے ہمیشہ اللہ کی عبادت بھی کی ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کی ہے یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے سوال کے دو جز ہیں ایک واضح ہے اور ایک اللہ نے ذکر نہیں فرمایا اسے ہمارے ذہنوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم خود تدبر کی نگاہ دڑھاؤ غور و فکر کرو تو تمہیں سوال کا دوسرا جز خود با خود معلوم ہو جائے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن ہوا قانتن کیا وہ شخص جو اللہ کا مطی اور اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ شخص یہ جو لفظ قانت یہاں پر آیا ہے اسی سے لفظ قنوت نکلا ہے جسے آپ قنوتیں وطر کہتے ہیں قنوت کا معنی ہوتا ہے انتہائی فرما بردار انتہائی فرما برداری کرنا اللہ کی اطاعت کرنا خوشو و خضو کا اظہار کرنا آجزی اختیار کرنا اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم کر لینا دل و جان سے امن ہوا قانتن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ والا شخص جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک اور کتنے ہی اور آستانے بنا لیتا ہے کیا یہ والا شخص اور دوسری طرف وہ شخص جو اپنی خوشحالی میں اور اپنی مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے اب یہاں یہ جو صفت ذکر کی گئی ہے لفظ قانت یہ صفت عام طور پہ پورے دن میں چوبیس گھنٹوں میں لگو ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے ہر مسلمان کے اوپر کہ نہیں میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں یہ ایک وہ کردار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ پر توقل کرنے والا ہو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ کو اپنا رب ماننے والا ہو اپنا الہ تسلیم کرنے والا ہو اور ماننے والا ہو کہ میری مصیبت میں اور میری خوشحالی میں صرف ایک اللہ ہی ہے جو خوشحالیوں کو قائم رکھ سکتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے صرف ایک اللہ ہی ہے اس گنے گار اور کافر کی طرح نہیں کہ جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کفر کی اندھیر نگریوں میں گھونتا پھر رہا ہے اسے کچھ احساس نہیں کہ وہ کس قدر بڑی گمراہی اور ہلاکت کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تو پکا جہنمی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں خود اندازہ کرنا پڑے گا کہ جتنا نیچ اس کا کفر ہے اتنا زیادہ بلند ہمارا ایمان ہوگا تو ہم اس دوسری آیت کے درجے تک جا سکیں گے امن ہوا قانت اللہ کی فرما برداری یہ کوئی چھوٹی صفت یہاں ذکر نہیں کی گئی یہ بہت بڑی صفت ذکر کی گئی ہے امن ہوا قانت ہے کوئی فرما بردار اللہ کا اپنے آپ کے اوپر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ کی قسم ہم فرما بردار نہیں ہیں ہم بڑی بغاوت کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جانتے بوجھتے جھٹلا رہے ہیں میرا بھائی رفع الیدین پہ آمین انچی آواز پہ کہنا ہے یا نہیں کہنا یہ مسئلے ہیں چھوٹے موٹے مسئلے سارے مسلمان کم از کم اس بات پر تو متفق ہے کہ سودھ حرام ہے سارے اس پر تو متفق ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سارے متفق ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے سارے متفق ہیں کہ وعدے کی پابندی کرنی چاہیے اس میں تو کسی سنی ہنفی بریلوی کا اختلاف نہیں کسی بھی اہلے دی اس کا دیوبندی کا وہابی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ ہے اصل وہ فرما برداری جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسلمانوں کو درست دیا ہے اب سوال کی آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہا کرتے تھے ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کے دو مشہور لقب تھے کون کون سا صادق اور امین صادق مانا سچا اور امین مانا امانتدار سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ صادق کی امت اتنی جھوٹی کیوں اور امین کی امت اتنی فرادی کیوں یہ وہی ہے نا ہم وہی امت ہیں اسی صادق اور امین کی امت اور اللہ رب العالمین ان کی صداقت کی ان کی امانت کی گواہی بھی دے رہا ہے ہمارا درجہ پہلی امتوں پر اسی وجہ سے ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو آیا ہم میں کیا اپنے حضور کی اپنے حبیب کی دو صفتیں بھی آئیں نہیں آئیں ہم صرف یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس جی نماز ادا کر لی بس کام ختم اب آگے اپنی مرضیاں کرو حالانکہ ہم نے اس صورت کی جو دوسری آیت ہے اس پر آپ کو پر اس بات پر کہ خالص اللہ کی بندگی کیسے ہوتی اللہ کی بندگی کا معنی کیا ہے بندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ شہادت کا اقرار کر لے نماز ادا کر لی روزہ رکھ لیا زکاة دے دی حج کر لیے یہ نہیں ہے یہ تو عبادت ہے ایک پورشن ہے بس یہ آپ کے اوپر فرض ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جب آپ بزار میں نکلے گھر میں پہنچے آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ملے تو پھر آپ نے اللہ کی عطاعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے اسے دین کہتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور یہاں اس شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ اب بھلا خود سوچو ایک وہ بندہ جو مخلص ہو کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے دوسرا وہ ہے جو وقت آنے پہ بس اللہ کو پکارتا ہے پھر اللہ کو پکارتا نہیں بھلا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں اب یہ جو قانت ہے یہ دن کے وقت تو نظر آئی رہا ہے لیکن اس کی اصل تصویر رات کو نظر آتی ہے ساری دنیا کالی کرتوتیں کالی رات کے اندھیرے میں کرتی ہے اور یہ ایک اکیلہ کالی رات کے اندھیرے میں لوگوں لوگوں کو جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ سو چکے ہیں یہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے آنا اللیلی ساجدہ سجدہ کرتے ہوئے اس کی راتیں گزرتی ہیں سرہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون وہ لوگ جن کو ہم نے جنتوں میں داخل کرنا ہے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رات کو بہت کم آرام کرتے ہیں بہت کم بستروں کے ساتھ نظر آتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعُ ان کے یہ پہلو بستروں سے الگ نظر آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آنا اللیلی ساتھ ہی دا آپ نے راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک رات آپ نے ایک سجدے میں گزار دی اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس سجدے میں اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ اے اللہ اگر تُو نے ان کو عذاب دیا تو یہ تیرے ہی بننے ہیں اگر تُو نے ان کو عذاب دیا تو یہ تیرے ہی بننے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور اگر تُو ان کو بخش دے تو تیری حکمتیں بھی باکمال ہیں تو اس سب پر غالب ہیں تیری علاوہ کوئی معبود برحک یار وہ ہمارے لیے اتنا کرتے رہے اتنا ہمارے لیے روتے رہے ہم ان کے ساتھ وفا بھی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے رستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں سکھ ہے نا سکھ وہ اپنی داڑی اپنی مونچیں اور اپنے غیر ضروری باگ وہ بڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنے گندے لوگ ہیں لیکن آپ ان کے اندر جا کر دیکھیں ان سے پوچھیں کبھی کہ یہ داڑی کیوں رکھتے ہو وہ کہیں گے کہ ویسے ہی رکھی ہوئی ہے آپ مزید تحقیق کریں تو بابا گرو نانک جو ان کے مین باپ ہیں ان کے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں گئے اور جنگل میں جا کر ان کو یہ اپنے بال وغیرہ صاف کرنے کے لیے کوئی شہ نہیں ملی ان کے بال بڑھ گئے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی اب سکھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بابا جس حالت میں مارا تھا ہم چاہتے ہیں ہمارے بابے کی تصویر دنیا میں زندہ رہے یار ہمارے بابے نے تو ہمیں ساتھ حکم دیئے کہ دھاڑی بڑھاؤ دھاڑی کو چھوڑ دو دھاڑی کو معاف کر دو لیکن ہم نہیں مان رہے ان کو حکم نہیں ہے اور پھر وہ کام کر رہے ہیں ہمیں حکم ہے اور ہم کام نہیں کر رہے ہیں آنا اللہی لی سادیدہ سجدے وہی قبول ہوتے ہیں جس میں بندہ دل سے سجدہ کر رہا ہو دل سے مان رہا ہو بندہ زمین کے اوپر بڑے سجدے کر رہا ہے اس کا دلی سجدہ نہیں کر رہا تو اللہ کی قسم کوئی سجدہ نہیں دل بھی سجدہ کرے ہونا تو دل کا سجدہ بھی چاہیے لیکن ہم صرف ناک زمین پہ رگڑ لیں ماتھا زمین پہ ٹکا لیں اور سمجھیں کہ شاید کہ ہم نے سجدہ کر لیا ہے یہ وہ سجدہ نہیں ہے جسے انسان جو ہے گران سمجھتا ہے وہ ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات دے جاتا ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ حقیقی معنوں میں سجدہ کرے وقائمہ اور پھر وہ کھڑا بھی رہتا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حتی یتور رم قدما ہو اتنا قیام کیا اتنا قیام کیا کہ پاؤں جو ہیں وہ سوج گئے اتنا قیام کیا ہے یہ آج کل قیامت کے دن آج کا کھڑا ہونا رات کے اندھیرے میں آپ کا کھڑا ہونا کل قیامت والے دن آپ کے قدموں کو مضبوط کر دے گا جس دن بڑے بڑے مہرے ہل رہے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا اس کا کام کرے گا یہ صحیح حدیث ہے صحیح الجامعے کی اپنے مسلمان بھائی کا کوئی کام کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے گا قل قیامت والے دن اللہ رب العالمین پل سرات کے اوپر اس کو سہارا دیں گے جس ان بڑے بڑے لوگ اس سے فسل کر جہنم میں گر رہے ہوں اللہ اس کو سہارا دیں وَقَائِمَا بندہ رات کے اندھیرے میں رب کے سامنے کھڑا ضرور ہو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افش السلام سلام کو عام کرو وَأَطَعِمُوا تَعَام ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ وَسِلُوا الْأَرْحَام رشتے داریاں جوڑو وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام رات کے اندھیرے میں نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں یہ چار کام کرلو تدخل الجنت بسلام سلامتی سے جنت میں داخل کر دیئے رہو گے مَن قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ لَمْ يُقْتَمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ایسا بندہ جو رات کے اندھیرے میں فرض نمازوں سے ہٹ کر دس آیات کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے قیام کرتا ہے دس آیتیں بس پڑتا ہے اللہ اس کو غافلوں کی فرستیں نکال دیتے ہیں یہ بندہ غافل نہیں ہے وَمَن قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ اور جو بندہ سو آیات اللہ کی کتاب میں سے رات کے وقت میں تلاوت کرتا ہے قُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ اللہ اس کے فرما برداروں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں وَمَن قَامَ بِعَلْفِ آیَا اور وہ بندہ جو ایک ہزار آیات کی ایک رات میں تلاوت کرتا ہے قُتِبَ مِنَ الْمُقَنْتَوْرِينَ اللہ رب العالمين اسے سب سے انچے درجے والوں میں لکھ دیتے ہیں خزانے لوٹنے والوں میں اللہ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ جس نے بے حد و حساب عجر حاصل کی ہے آپ صحابہ کو دیکھیں رات کے وقت کیسے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر اپنے گھر میں کھڑے ہیں سیدنا عمر اپنے گھر میں ہیں عبداللہ بن مسعود اپنے گھر میں ہیں ابو دردہ اپنے گھر میں سارے قیام کر رہے ہیں ہم نے قیام کو بھی چھوڑ دیا ہم رات کا قیام نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تحجد کو لازم کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ بیماریوں سے بچ جائیں اللہ آپ کو تحجد دے رہا ہے تحجد اپنے اوپر لازم کر لیں چاہے دو رکت ہی میرا بھائی کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کی اگلی نشانی یہ ہے یحضر الاخرہ قیامت سے بڑا ڈرتا ہے کافر کی طرح یہ نہیں کہتا لے آؤ جب بھی آنی قیامت لے آؤ یا ان لوگوں کی طرح نہیں چلو کوئی نہیں اللہ نے بڑا بخشی دینا ہے اللہ غفور الرحیم نہیں یحضر الاخرہ ڈرتا ہے وہ اسے ڈر ہے اسے خوف ہے کہ میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے اتر بھی مار لیا تو کل قیامت والدن اللہ کے ہاں بھگتنا پڑے گا یحضر الاخرہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُوْ رَحْمَتَ رَبِّ لیکن اپنے رب کی رحمت سے پر امید بھی ہے یہ دو چیزیں ہر وقت ہونی چاہیے مومن کا جو دل ہوتا ہے نا مومن کا دل وہ امید اور خوف کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو پر امید ہو جاتا ہے کہ میرا رب میری نیکیوں کو زائع نہیں کرنے والا وہ میری نیکیوں کو قبول کر لے گا وہ زائع نہیں کرتا وہ قدردان ہے اور جب وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے جہنم کی طرف دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اللہ میرا کیا بنے گا اللہ میں تیرہ ہی بندہ ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اتنی تھوڑی سی مٹھی بھر نیکیاں اے اللہ میں کیسے کر لوں گا ہماری حالت پتہ کیا ہوتی ہے ہم لوگ کوئی گناہ کر لے نا گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں اچھی بات ہے توبہ کر لینے چاہیے اب توبہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں باز یہ توبہ کر لی ہوئی ہے مجھے کس نے بتا دیا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے میں نے زبان سے کہہ دیا نہیں میری توبہ ہے اور بعض لوگ توبہ کرنے کے لئے صبح صبح دکان پہ میری توبہ والی قوالی لگا دیتے ہیں باید توبہ ہو گئی بھائی کس نے بتا دیا کہ توبہ قبول ہو گئی مومن تو وہ ہے جو ہما وقت اللہ سے توبہ ہی کرتا رہتا ہے اللہ مجھے بخش دے میرا کوئی پتہ نہیں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی ہم تو ہم ہم انبیاء کے برابر تو نہیں انبیاء کرام میں سے ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا نام خلیل اللہ جب اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا خلیل ہے تو اللہ رب العالمین نے بعد میں کیا کام کہا کہ ابراہیم جب آپ ہمارے خلیل بن گئے تو اب بیت اللہ کی تعمیر کریں اپنا گھر بنوایا اور جب وہ گھر بنا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ اللہ عبادت بہت بڑی کر رہا ہوں تیرا گھر بنا رہا ہوں لیکن اس کو قبول بھی کر لینا اگر یہ رد ہو گیا تو میرا تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے ہم عبادتیں کر کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے تیر مار لی ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ جو کمیٹی والوں کی آمد کی خبر ہوتی ہے جیسے تم بھاگتے ہو اور تھر تھلی مج جاتی ہے کیا تمہیں بڑی کمیٹی کے آنے کی خبر پہنچی ہے وہ جو ہوں یوم ایدن خاشیہ جس دن کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے عاملات الناصبہ عبادتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے تسلا نارا حامیہ لیکن اندھا مو کر کے ادھیڑ کر رکھ دینے والی آگ میں گرا دی جائے کس نے بتا دیا کہ بھئی عمل قبول ہیں کسی نے بھی نہیں بتایا اور مومن کا جو دل ہے جب وہ ان دو چیزوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں اللہ پھر اپنے بندے سے حیاء کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں لیکن یہ شرطیں ہوں تو صحیح ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پر امید ہے تو اتنی امید اللہ سے لگائی ہے کہ نیکیاں کر ہی نیرے اللہ غفور و رحیمہ دی اللہ نے معاف کر ہی دینا نیکی کی طرف آ ہی نیرے اور جو اللہ سے خوف زد ہے وہ کہتے ہیں جب جانے ہی جہنم ہے تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اب اسی کی ایک تصویر ہمارے ہاں آج کل بھی ہے شیطان قرآن کی طرف نہیں آنے دے رہا وہ یہ کہہ رہے اس کو کھول لو اس کو کھنگالو اس میں سے بال نکلے گا وہ گھول کر پی لینا شفاہ ہو دے گا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس قرآن کی طرف آ دیں پھر اللہ فرماتے ہیں کل اب ان سے پوچھئے جس کے پاس اس چیز کا علم ہوتا ہے اور جس کے پاس اس چیز کا علم نہیں کیا یہ برابر ہیں اس کا سمپل جواب ہر اکل والا کہتا ہے نہیں یہ برابر نہیں ایک جہنم میں جا رہا ہے ایک اللہ کی رحمت میں جا رہا ہے یہاں پر علم والوں کی علماء کی فضیلت بھی ہے علماء کی فضیلت علماء کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں لیکن اللہ کی قسم ایک روایت ایسی ہے جو ساری فضیلتوں کو شامل کر لیتی ہے اور وہ فضیلت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم ایک عالم کی ایک علم والے کی ایک عبادت کرنے والے پر ایسے ہی فضیلت ہے غور سے سنیے ایک علم والا اس کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام آدمی پر اتنی فضیلت ہے ایک عالم کی اور عالم جو ہے وہ رات بھر سویا رہے اور عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے عالم کو جو عجر ملنا ہے وہ عبادت والے کو نہیں ملتا اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو اللہ بھاگ لگا دیتا ہے علماء کا عدد کرنے والوں کو اللہ بڑا نماز تا ہے یہ وہ علماء ہیں اس امت کے علماء یہ وہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں ان کی قدر کیجئے اور قیامت کے ایک نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ علم والے لوگ اٹھا لیے جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں اہل علم کے حوالے سے جتنی قربانیاں جتنا نقصان ہوئے ہیں جو خلا پڑ گیا ہے وہ پر نہیں ہو رہا ہے وہ پر نہیں ہو رہا لوگ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور عوام ہیں وہ قدر نہیں کرتے یہاں پر جو کل پرسوں واقعہ ہوا ناصر مدنی صاحب کا ان سے ہزار اختلاف ہر بندہ ان سے کوئی چاہت رکھتا ہے کوئی ان سے اختلاف رکھتا ہے جو بھی معاملہ ہے لیکن لیکن یہ جو اللہ جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ ان کو اغواہ کر کے مارا گیا یہ کتان درست نہیں یہ کتان درست نہیں بھئی عام بندہ بھی ہو وہ تو اس کے لئے درست نہیں وہ تو پھر ایک جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے والا جو بھی باتیں کرتا ہے اس سے ہمارا ہزار اختلاف لیکن اس معاملے پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے جو ظلم ہوا ہے ہم اس کی بھرپور مزمت کرنے والے ہیں اور یہاں پھر یہ سمجھ لی دیئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جگہ پر آپ نے پڑھا ہے بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہو گئی چلیں آخری لکتہ سمجھ لی دیئے اللہ رب العالمین سورت فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلاماء عالم لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم بھی نہیں یہ بھی یہاں پر نکتہ یہاں پر بنتا ہے اور اس کو سمجھئے پھر فرمایا انما یتذکر علوالباب اب ان باتوں سے نصیت اسی نے حاصل کرنی ہے جو عقل والا ہے اور جو عقل والا نہیں ہے اس نے پھر اس کو اوپر سے گزارنا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آیت نمبر